الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه المعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیه الوسیلہ صدق اللہ مولانا العلی العدیم وصدق رسوله النبیت الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین میر محفل صدر مجلس حضرت قبلہ صاحب زادہ محمد سلیمان قمر قادری دامت برکاتہ برکاتہ حضرت قبلہ سید حبیب حبید صاحب احظیم دامت برکاتہ لالیہ حضرت قبلہ خادہ علام قدب الدین فریدی دامت برکاتہ العلیہ اور زی وقار و زی احتشام علماء کرام مشایخ عزام سناخانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکرم و معزز حاضرین محفیل اللہ کے فضل و کرم سے دستور و روایت کے مطابق ایک بار پھر حضرت حضرت سلطان العلیہ حضرت قبلہ خاجہ محمد سراج الدین قادری رحمت اللہ علیہ اور حضرت قبلہ خاجہ محمد قمر الدین قادری رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک کی محفیل میں حاضری کی سعادت میسر آ رہی ہے گرمی کا موسم ہے اور جب آتی حجوم میں ہو تو گرمی بڑھ جاتی ہے حیثے میں مجھے آپ کے سبر اور حوصلے کا زیادہ ارتحان نہیں لینا چاہیے بہرحال حکم کی تعمیل میں چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں حضرت مکرم یہ بزرگان دین یہ اللہ کی رحمت کا نشان ہوتے ہیں اور اس کی شان اور قدرت کا جلوہ ہوتے ہیں آپ دیکھئے چاند آسمان پر زیاباشی کرتا ہے روشنی بکھیڑتا ہے تو چاند میں نور یہ اللہ کا نور جھلگتا ہے سورج میں نور یہ اللہ کا نور ہے جو چمکتا ہے پھولوں میں اگر حسن ہے تو یہ اللہ کا حسن ہے جو اپنی بہار دکھاتا ہے ہر طرف اسی کے جلوے ہیں کلیوں میں ٹتلیوں میں جگنوں میں آپشاروں میں کوہساروں میں نزاروں میں چہروں میں آسمان پر کہکشاؤں میں ستاروں میں سیاروں میں ہر طرف اسی کے حسن کے جلوے ہیں اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اگر اللہ کا نور آفتاب میں چمکے تو یہ شرک نہیں ہے اور اگر اللہ کا حسن پھول میں جھلکے تو یہ شرک نہیں ہے تو اگر اللہ کے علم و اختیار کے جلوے اس کے محبوبوں میں نظر آ جائیں تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے حضرات مکرم یہ عالمِ اسباب ہے یہاں پر جو چیز ہے اس کے لیے رب کائنات کوئی نہ کوئی سبب تخلیق فرما دیتا ہے اگر آپ کو روزی چاہیے تو آپ جانتے ہیں کہ راجب وہ ہے جو بھی مسلمان ہے اس کو اس بارے میں کوئی شک نہیں رزق دینے والا وہ ہے لیکن محنت تو آپ کرتے ہیں زمین میں حل آپ چلاتے ہیں پانی آپ دیتے ہیں فصل آپ دو بوتے ہیں اور فصلوں کی آبیاری آپ کرتے ہیں دیکھ بھال آپ کرتے ہیں رازق اللہ کو مانتے ہیں اس لیے کہ بے شک بیج تو ہم نے بویا ہے لیکن بیج میں اگنے کی صلاحیت اس نے پیدا فرمائیے بے شک پانی تو ہم نے دیا ہے لیکن پانی اور مٹی کے اتصال سے قوت نمو اس نے تخریق فرمائیے تو اس لیے بے شک رازق وہی ہے اسی طرح آپ سوچئے کہ اگر کوئی شخص ہو روئے گڑ گڑائے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرے فریاد کرے مولا مجھے اولاد کی نعمت دے دے اولاد کی دولت دے دے مجھے ایک زندگی والا فرزند عطا فرما دے آپ اس کی آہوزاری سن کر آنالا و فریاد سن کر اس کی مناجات سن کر وہ آپ بھی آپ کا کلیجہ بھی پھٹنے لگے آپ کہیں کہ بھائی تم دعائیں مانگتے ہو اور رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہو تو وہ رب کائنات تو سب کی سنتا ہے تمہاری بھی سنے گا تمہیں بھی اولاد دے گا لیکن ایک مشورہ مانگ لو یہ دعائیں مانگنے سے پہلے یانسو بہانے سے پہلے سر جھکانے سے پہلے اور جھولی پھیلانے سے پہلے تم شادی تو کر لو وہ کہے کہ بھی آپ عجیب بات کرتے بھائی اولاد دینے والا اللہ ہے یا عورت ہے اللہ ہے ورنہ جد کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں سب صاحب اولاد ہوتے سب تو نہیں ہوتے تو اولاد دینے والا تو اللہ ہے تو جس نے دینی ہے اسی سے مانگتا ہوں تو یارو اگر کوئی بغیر عورت کے اولاد مانگے تو وہ پاگل اگر کوئی بغیر ظاہری ذریعوں کے اگر کوئی روزی کی توقع رکھے تو وہ پاگل تو اسی طرح اگر کوئی اللہ کے محبوبوں کے بغیر ہدایت کی امید رکھے تو وہ بھی پاگل ہے اس لیے کہ ہدایت دیتا وہ ہے لیکن دیتا اپنے محبوبوں سے نسبت کے ستے میں ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا یہ تو رب کائنات نے سورہ فاتحہ میں بہت واضح طور پر اعلان فرمایا کہ اے میرے بندوں جب مجھ سے ہدایت مانگو تو مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے خود اپنی زبان سے کہو سرات اللہ دین آنم تالہی ہدایت دے گا تو لیکن جو تیرے انعامیافتہ بندے ہیں تیرے محبوب بندے ہیں ان کے نقش قدم پر چلا کر ہدایت دے گا میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی میں اسی کے پس منظر میں اپنی گفتگو کو آگے لے کے چل رہا ہوں کہ دنیا عالم اسباب ہے تو ہمیں اللہ کے قرب کے لیے اس تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں کوئی سبب کوئی وسیلہ درکار ہوتا ہے حضرات مکرم کچھ لوگ کہتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ جناب وہ جو رب ہے ہمارا پروردگار ہے پالنہار ہے اس نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے کہ وَنَحْلُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تو ان کی شہرک سے زیادہ ان سے قریب ہیں تو جو شہرک سے زیادہ قریب ہو تو اس سے قریب ہونے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت کیا ہے حضرات مکرم بے شک وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے کوئی شک نہیں اس طرح فرمان ہے ہم انکار نہیں کر سکتے لیکن ایک بات تو آپ بھی سمجھتے ہوں گے جانتے ہوں گے مانتے ہوں گے لیکن شاید اس کا اس انداز سے احساس نہ ہوا ہو بے شک اللہ ہر ایک سے قریب ہے لیکن کیا آپ ہر ایک کو اللہ کا مقرب مانتے ہیں ہر ایک تو اللہ کا مقرب نہیں ہے تو اللہ ہر ایک سے قریب لیکن آپ ہر ایک کو اللہ کا مقرب نہیں مانتے کیوں جب ایک شخص دوسرے سے قریب ہے تو دوسرا بھی اس سے قریب ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تو قریب ہو دوسرا دور ہو دراصل یہ قرب کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے میں اس کو ایک مثال کے ذریعے واضح کرتا چلوں فرض کیجئے اور فرض کرنے کی کیا ضرورت ہے اس مجمع میں بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو شاید آج زندگی میں پہلی بار مجھے دیکھ رہے ہوں مجھے فرض کیجئے آپ کے سے کوئی ایسا شخص جو مجھے پہلے جانتا نہیں مجھے شکل سے پہچانتا نہیں صورت آجنا نہیں نام سنا ہے کہ حامید سعید کازمی ایک شخص ہے ملتان میں رہتا ہے غزالی زمہ کا بیٹا ہے اگر وہ ایک رکھا دے دے خاجہ صاحب کے نام تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اب مجھے دیکھا ہوا نہیں شکل و صورت سے آجنا نہیں مجھ سے ملنے کے لیے ملتان جانا چاہتے ہیں اب آپ پہنچے جھنگ میں کوچ سٹیشن پہ کسی کوچ میں سوار ہوئے ملتان جانے کے لیے اتفاق ایسا ہے کہ میں بھی اسی کوچ سے ملتان جا رہا تھا اور مزید اتفاق یہ ہوا کہ آپ کو میرے ساتھ سیٹ ملی اب آپ مجھے شکل سے جانتے نہیں صورت سے پہچانتے نہیں مجھ سے واقف نہیں اس لیے میرے ساتھ بیٹھ گئے اور مجھ سے ملنے کے لیے میرے ساتھ بیٹھ کر ملتان جا رہے ہیں اور بس کی سیٹیں ہوتی بھی چھوٹی چھوٹی ہیں اور مجھ جیسا بندہ ہو تو اس کے ساتھ بیٹھا وہ کوئی زیادہ ہی تنگو گا تو میرے ساتھ جڑے بیٹھے ہیں لگے بیٹھے ہیں اب میرے ساتھ بیٹھ کر ملتان جا رہے ہیں اور تقریباً کوئی دھائی گھنٹے لگے ملتان تک وہاں کوچ سٹیشن پہ ہم اترے مجھے تو اپنے گھر کا پتہ تھا میں اتر کے سیرا گھر چلا گیا آپ کو تو معلوم نہیں تھا آپ بھی لوگوں سے پوچھتے پچھاتے پتہ معلوم کر کے آپ بھی پہنچے گھنٹی بجائی دروازہ کھٹ کھٹایا میں باہر نکلا آپ مجھے دیکھ کے حیران میں پریشان حکم جناب فرمائیے کیسے تشریف لائے جی وہ ذرا حامی سے کازمی کو بھیج دیجئے ذرا ان سے کام ہے میں نے کہا جی فرمائیے کیا کام ہے آپ نے سر پیٹ لیا کہ آپ ہی ہیں اگر پتہ ہوتا تو اتنا سفر کیوں کرتا اتنا وقت کیوں لگاتا یہ خرچہ کیوں کرتا تھکتا کیوں پھر آپ سے ایک رکقہ ہی نکھوانا تھا وہیں جھنگ کے کوئی سٹیشن پہ وہیں سے آپ سے کہیں گھگی مروا لے تھا اور وہ آپ اب تک تو میرا کام بھی ہو چکا تو ہوتا میں نے خامقہ اتنا وقت لگایا اب دھائی گھنٹے آپ میرے ساتھ جڑے بیٹھ کے رہے کیا واقعی مجھ سے قریب تھے اگر قریب ہوتے تو خط لے لیتے مسئلہ حل کرا لیتے پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا ایک برابر ہوتا ہے جب تک کہ معلوم نہ ہو کہ کوئی قریب ہے معرفت نہ ہو کہ کوئی قریب ہے جب تک علم نہ ہو قبر نہ ہو احساس نہ ہو معرفت نہ ہو علم نہ ہو اس وقت تک قریب ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا قریب ہونا نہ ہونا ایک برابر ہوتا ہے تو یارو اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے لیکن ہر ایک تو نہیں جانتا کہ اللہ اس سے قریب ہے ہاں جو جانتے ہیں کہ اللہ ان سے قریب ہے وہ پھر اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں تو اللہ کے قرب کی ہمیں منزلیں تیہ کرنی پڑتی ہیں اچھا یہاں پر مجھے اپنے والدِ گرامی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا وہ بھی سناتا تھا اپنے بچپن کی بات کرتے ہیں فرماتے ہیں میں تقریباً چودہ برس کا تھا دو ڈھائی سال کے بعد جا کے میں فارفاری غد تحصیل ہوا امروحہ میں دلی سے اسی میل آگے ایک شہر ہے امروحہ وہاں کے رہنے والے اب بات ہو رہی ہے پاکستان بننے سے بہت پہلے کی غالباً سن 28-30 کی بات ہو رہی ہے فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا ایک جگہ چوک پہ میں نے دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے میں بھی پہنچا کے دیکھوں کیا معاملہ ہے آج کل تو کہیں مجمع لگا ہو تو لوگ ضروری نہیں کہ سب رکنے کی زہمت گوارہ کریں کیونکہ آج کل تفریقیں اور بہت سے مواقع ہیں اور کچھ نہیں تو بس اپنے موبائل فون پر ہی لگے رہی ہے اگر فیس بک نہیں کھل رہی ہے انٹرنیٹ نہیں ہے تو گیم کھول لی جائے لیکن اس وقت یہ تمام تفریحات نہیں تھی یہ وقت گزارنے کے یہ تمام بہانیں نہیں تھے تو کہیں کوئی مجمع دکھائی دیتا تھا سب لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اب بجی قبلہ فرماتے ہیں کہ میں نے مجمع دیکھا میں بھی پہنچا تو دیکھا کہ ایک ہندو پنڈت اور ایک مسلمان مولوی کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے اب وہ پنڈت کہتا ہے مولوی جی یہ بتاؤ کہ آپ کے نبی جی نماز پڑھتے تھے مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی یہ بھی کوئی سوال ہے ہمارے نبی جی نے تو ہمیں حکم دیا اور ان کی تعلیمات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ عمل پہلے کرتے ہیں حکم بعد میں دیتے ہیں آپ غور کیجئے کہ اگر ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو ہمیں تو پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم ہے اور میرے آقا کریم پر تحجد کی نماز بھی فرض تھی اور وہ تحجد کے فرض کے علاوہ جو دیگر نبافل تھے ان کا حساب کیجئے اگر ہمیں حکم ہے کہ رمضان کے روزے رکھو تو میرے آقا کریم اس کے سوا ہر پیر کو بھی روزہ رکھتے تھے کہ آپ کے میلاد کا دن اس کے علاوہ وہ آشورے کے روزے وہ شوال کے روزے وہ شابان کے روزے وہ تمام وہ روزے وہ ان کا ذکرہ حدیث میں موجود ہے اور اس کے علاوہ سوم ویسال بھی رکھتے تھے اچھا ہو سکتا ہے کوئی ساتھی کہیں دی یوم ویسال تو سنا تھا یہ سوم ویسال کیا ہے سوم کہتے ہیں روزے کو اور ویسال کہتے ہیں ملاب کو ملنے کو سوم ویسال ملے ہوئے روزے روزہ رکھا افتاری نہیں کی سہری نہیں کھائی دوسرا روزہ شروع پھر پھانے پینے کا کوئی وقفہ نہیں تیسرا روزہ شروع اسی طرح ستر ستر دن تک مسلسل روزے چل رہے ہیں اگر میں اس بات کو لے کے آگے بڑھا تو ظاہر ہے کہ میرا موضوع پیچھے رہ جائے گا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہمیں حکم ایک مہینے کے روزوں کا دیا خود اتنے روزے رکھ رہے ہیں ہمیں حکم دیا مال کا چالیسوں حصہ خدا کی راہ ہمیں زکاة دو خرج کرو اور خود سارا گھر خدا کی راہ ہمیں لٹا کے دکھا رہے ہیں تو میرے آقا کریم جو حکم دیتے ہیں پہلے عمل کر کے دکھاتے ہیں ہماری طرح نہیں کہ اوروں کو نصیحت اور خدمیہ فضیح ہماری طرح کی راہی ہے ہماری طرح نہیں ہماری طور ٹھائی وہ بکھی روز ب зلا33 اور پھارے ہو رہے ہیں схبا على حضاصقت